بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری ویسلی امری وحلال اقدتم مللسانی یفقہ قولی رب زدنا علماء ایلا ہم آج اس نشست میں سمجھیں تو اللہ تعالی اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں ڈال دیجئے اور ہمارے لئے آسان کر دیجئے اس ٹاپک کو سمجھنا بڑا سنسٹیف ٹاپک ہے انگر مینجمنٹ تھوڑا سا اپنی امیجنیشن کو ٹرگر کرتے ہیں ہم درہا سا تصور کریں کہ ہم کسی آئیلنڈ پہ پہنچ گئے ہیں پکنک کرنے وہاں پر ساری ضروریات زندگی موجود ہیں بہت خوبصورت موسم ہے بہت خوبصورت مناظر ہیں بہت ہی وہاں پر ہر طرف کول اور کامنس پھیلی ہوئی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی دکھ سکھ میں شریک ہونے والا نہیں ہے کوئی ہسنے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے تو کیسا لگے گا آپ کو اب امیجن کریں کہ کیسا لگے گا آپ کو جب آپ کے پاس خوبصورت ترین محول ہے مگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ہیومن ریسورس نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ انسان کے اندر ہی ایسے غلط چیزیں برایاں ایسے کولیٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ محفل میں ہونے کے باوجود بڑا اکیلا ہو جاتا ہے بڑا اداس ہو جاتا ہے اس کو عجیب عجیب سا لگنے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا اس کو یقینا یہی چیز جو ہے وہ پھر زندگی کا حسن اور وقار ختم کر دیتی ہے اور آدمی کو احساس اس وقت نہیں ہوتا جس وقت وہ کولیٹیز اپنا رہا ہوتا ہے یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اسی طرح غصہ ایک ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹورٹڈ ہو جاتی ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا سارے نور زائیں ہو جاتا ہے اور زندگی کے وہ ساری پوسیبلیٹیز جو اس کو خوش رکھ سکتی ہیں اور جو اس کو ہپی رکھ سکتی ہیں وہ ساری جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ساتھ عام طور پر ان اخلاقی پہلوں کے طرف انسان کا دھیان نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ اداسی یا یہ اکیلپان ایسا عجیب سا محسوس ہونا کیوں ہو رہا ہے وہ اس بات پر غور نہیں کرتا کہ کون سی ایسی ٹریٹس ہیں کون سی ایسی قوالٹیز اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ آج ان ساری صورتحال کو پیش اس کو پیش آ رہے ہیں یہ ساری صورتحال تو اسی لیے جو ہے نا وہ ہمیں اس اینگر کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینگر اللہ تعالیٰ نے ہر جذبات جذبات رکھے ہیں نا ہر انسان کے اندر اور اینگر بھی ایک جذبہ ہے تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر یہ جذبات جو ہے وہ ایک بیلنس میں ہوں تو اس کا آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ ایموشنل کوشنٹ ہائی رہتا ہے تھوڑے عرصے پہلے تک تحقیق یہ تھی کہ جن کا آئی کیو لیول ہائی ہو تو وہ جینئسز ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں لیکن پھر بتایا گیا کہ نہیں جن کا ایکیو لیول ہائی ہوتا ہے اور جو ایموشنلی بیلنس لائی گزارتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ اپنی اچیویمنٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا دیکھئے کہ جو چیزیں ہمارے شعور کے اندر ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہم جس سے کام لیتے ہیں اور وہ خیالات جو ہمارے سب سے زیادہ ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تینوں سطحوں پر یعنی شعور تہتو شعور لا شعور کانشس تب کانشس اور اس میں جو ہے وہ ہم کیا کریں ہم اپنے کانشس رہ کر جو ہے وہ ہم وہ چریٹس اپنائیں وہ آدات وہ خیالات اپنائیں جن کے ذریعے سے ہم ایک کامیاب پرسنالیٹی بن سکتے ہیں دیکھئے کہ ہم اکثر اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ یہ برائی تو میرے اندر ہے ہی نہیں یعنی انگر انگر تو میں کرتی ہی نہیں یا میں تو بڑا منیج کر لیتی ہوں لیکن یہ ہم صرف اس خیال میں مبترہ لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سب کانشس سے اس برائی کا اثر جو ہے وہ میری زندگی میں ہوتا ہے جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی زہریلے صاحب کو کسی برطن میں اگر قید کر کے ہم بے فکر ہو جائیں کہ یہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے تو خطرہ نظر نہیں آرہا لیکن خطرہ ہے تو نا جی تو وہ صاحب زندہ ہے اور ہمارے گھر ہے اور ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے بس یہ کہ ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے تو کسی برائی کا سایا بھی اگر ہمارے شعور کے کسی بھی کارنر بے انکانشسلی یا کانشسلی اگر موجود ہوتا ہے تو وہ برائی کا اثر ہماری لائٹ میں نظر آتا ہے اس کا امپیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے چلیے دیکھیں انگر ہے کیا اس کو سمجھتے ہیں انگر جو ہے وہ جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پترت میں رکھے ہیں اور انہی سے کائنات میں رنگ ہیں اور یہ جذبات میں سے ایک جذبہ ہے انگر نا it's a tool یہ آپ کو نظر آرہی ہے نا hammer تو hammer سے ہم کیا کیا کر لیتے ہیں hammer سے ہم کوئی ball توڑ بھی سکتے ہیں ہم hammer سے کوئی nail جو ہے وہ fit بھی کر سکتے ہیں keel بھی ٹھوک سکتے ہیں یعنی repair اور unrepair دونوں کام destructive اور constructive دونوں کام ہم اس hammer سے رہ سکتے ہیں اسی طرح یہ غصہ یہ جذبہ ایک پتری عمل ہے اور دنیا میں کون سا ایسا انسان ہوگا جو کہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا انسان کی طبیعت میں غصہ اگر بالکل ہی نہ ہو بالکل ہی منس کر دیں تو شاید اس کو پھر پرشتوں کی سپرد میں ہمیں داخل کرنا پڑے یا پھر یہ کہ وہ اس کے اندر غیرت ہی نہ ہو خودداری ہی نہ ہو تو پھر اسے غصہ ہی نہ آئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو غصے کے موقع پر غزبناک نہ ہو وہ انسان نہیں بلکہ غدا ہے احیاء علوم الدین میں یہ بات جلد نمبر تین میں یہ موجود ہے اب دیکھیں کہ ایک غیرتمنہ خوددار انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرے گا تو اس کو دشمن سے غصہ ہوگا غیظ و غزب اس کے اندر ہوگا تو وہ دشمن سے مقابلہ کرے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں اس میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے غصہ بلکل ایک بیکار چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے اندر رکھا ہے تو اس کی ضرورت تھی انسان کو تب ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس غصے کو رکھا ہے لیکن اس کو صحیح کنسٹرکٹیبلی استعمال کرنا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آٹھ سیکھیں گے کہ یہ غصہ درہاقیقت ہے کیا اور کیسے جو ہے وہ اس کے بیٹ پسپیکٹیبل کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے اگر ہم اس کو دین کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی فیملی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے اور پھر اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی ایگو کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے چلیے چھوٹی سی آپ سے انٹریکشن میں کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے غصے کو ہم پہچانیں کہ غصہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے بتائیے کہ آپ غصے کی کیا وجوہات ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے کیونکہ دیکھیں کسی بھی چیز کسی بھی بیماری کا ڈائیگنوسس کیے بغیر اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے اسی طرح میں اور آپ ہم اپنے اپنے ڈاکٹرز ہیں ہم اپنے دل سے ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم یہ چانے کہ مجھے غصہ کن کن وجہ سے آتا ہے کوئی اگر میس بیہیو کرے یا کوئی ہماری بات کو ویلیو نہ کرے کوئی بات نہیں مانے بالکل اور بچے پریشان کریں تو بھی لوگ پر جھوٹ بولیں تو بھی اسی طرح کوئی ہماری مرضی کے خلاف اگر بات ہو جائے تو بھی غلط بات پر بھی آتا ہے ہمیں غصہ بتائیے کہ کس کس ٹائم پر ہمیں غصہ آتا ہے کوئی ایسے مخصوص اوقات ہوں گے جن میں ہمیں غصہ آتا ہے غور کریں نا آپ اپنی ڈاکٹرز خود دیں آپ کو سوال کریں اپنے آپ سے اور کچھ جواب دیں چاہیں کہ آپ کو غصہ کس ٹائم پر آتا ہے جی سونے کے ٹائم پر یا پھر جب نین پوری نہیں ہوتی ہم رات بھر جاگے ہوتے ہیں یا گھر جب ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے بلکل جب آپ صحیح ہوں اور کوئی غلط سمجھ رہا ہو تو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی غلط باتوں پر بھی غصہ کرنا کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط بات جو ہے وہ فوراں ٹھیک کرنے جی جی بالکل جب موٹ خراب ہو تب بھی کسی طرح ٹائمینگز ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی کو اگر ٹائملی بریکپسٹ نہ ملے تو پھر غصہ آنے لگتا ہے کہ کوئی میں اکثر جو ہے وہ میں مغرب کے وقت میں جو ہے وہ اپنے انگر کا شکار ہو جایا کرتی تھی تو پھر میں نے جو ہے وہ ریلائز کرا کہ چونکہ مارننگ سے جب روٹین شروع ہوا ہوتا ہے اور بیچ میں خیلولہ نہ کیا جائے تو پھر اراؤنڈ عشاء جو ہے وہ آپ ٹیمبر لوس کرنے لگتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم اس کے ٹائمینگز کو بھی پہچانے اچھا کچھ فیزیولوجیکل کنڈیشنز بھی تو ہوں گی نا آپ کی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو بھی غصہ آتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو تو بھی غصہ آتا ہے یا آپ کی بلڈ شگر ڈراؤپ ہو رہی ہو یا بلڈ شگر ہائی ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی بیماری ہو جی ہاں بالکل پرگنسی میں بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے یا ہارمونل چینجز کے ٹائم پر بیریٹس کے دوران بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کسی کو کھانا نہ ملے تو بھی غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے تو یہ ٹائمنگز ہیں آپ کے غصے کی ان کو بھی ہم انشاءالہ تعالی دیکھیں گے اپنی فیزیولوجیکل کنڈیشنز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کن وجوہات کی وجہ سے غصہ آتا ہے دیکھیں جب غصہ کسی بھی ہمیں آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے ہمیں کوئی دکھ ملا ہے کوئی پریشانی ہوئی ہے اس وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے اگر ہم اپنی تکلیف کو پہچان لیں اس کو سمجھ لیں تو ہم اس تکلیف کو دور کرنے کے ذریعے سے اپنے انگر کو بھی منیج کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر کسی ماضی کی کوئی پرابلم پاسٹ کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر ہم اس غصے کی وجہ ہمارا پاسٹ بنا ہوا ہے ہم کیا کریں کہ ہمیں وہ غصہ نہ آئے پھر غصے کے اظہار کا بہتر طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے چلی پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ غصے میں آپ کیا کرتی ہیں یعنی کوئی کوئی تو صرف غصے میں نراز ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو بس کافی ہوتا ہے اس کے لیے کسی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے کسی کا کچھ چیزیں بھیکنے کا شور کرنے کا دل چارہ ہوتا ہے کوئی خاموش ہو جاتا ہے کسی کے بلڈ پریشر ہائے ہونے لگتا ہے کسی کو پرسپریشن ہونے لگتی ہے کوئی مس بیہیف کرنا شروع کر دیتا ہے ٹینٹرمز تھرو کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی جو ہے وہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کسی کو آسٹر فلکس ہونے لگتا ہے یا پیگ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ ساری علامات ہیں غصے کی اور ان علامات کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان علامات کے کہیں نہ کہیں آغاز ہوتا ہے ان علامات کا کہیں نہ کہیں آغاز ہوتا ہے اور اس آغاز کے ذریعے سے ہی ہم وہاں پر جو ہے وہ ہم بیریئر لگا سکتے ہیں کہ بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے نا ہم یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم جیسے ہی ہمارے سائنز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوں کہ جیسے ہی وہ وقت قریب آنا شروع ہو تو ہم جو ہے وہ نب دا ایویل ان دا بٹ کر دیں یعنی ہم شروع سے ہی کچھ ایسے بیریئرز لگا دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ غصہ ہمیں تنگ نہ کرے اسی طرح ہم جو ہے وہ ہر سچویشنز میں ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے نا اسی طرح ہم جب ہر ایکشن ہر ایکشن ہوتا ہے نا کسی کے سامنے تو اس کے مرضی کے خلاف بھی بات کر دو اس کا غصہ ہی نہیں ٹرگر ہوتا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کے بچے ان کو ستا رہتے ہیں مگر ان کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے تو جب ویسے تو ایک سائنٹیپک وہ ہے نا کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے تو زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے موقع آئے کہ جس میں یہاں ایکشن ہوا اور وہاں میں نے ریاکشن شو کر دیا ہے نا تو جب میں اپنے ریاکشن کو کنٹرول کروں گی تو پھر وہ ریاکشن کو کنٹرول کرنا میرے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا میری فیوچر میں ٹھیک ہے نا دیکھیں اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہی ریاکشن ہوگا نا ہمارا ہے نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر اچھے اکشن کے ساتھ اچھا ہی ریاکشن ہوتا ہے اور ہر برے ریاکشن کے ساتھ دل تو یہ ہی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بیسا ہی کرو جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا ایسا ہی دل چاہتا ہے نا تو اس دل کو قابو میں پانا ہے اور اپنی میموری کو ریپلیس کرنا ہے ہم ہمارے جو لانگ ٹرم میموری میں ہمارے ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس اس نے میرے ساتھ ایسا کرا ہے تو میں بھی بیسا ہی کروں گی یہ ٹیٹ فور ٹیٹ جیسے جو سلوگنز ہیں نا وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں بیٹھے ہیں اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے اپنے فوکس کو چینج کرنا ہے ہم نے ریوارڈز ان کرنے ہیں ہم نے اپنے لانگ ٹرم میموری کو چینج کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ کون سا طریقہ ایسے اختیار کریں کہ اگر ہمارے سامنے ایکشن ہمارے مرضی کے خلاف بھی ہو رہا ہو ہمیں پسند نہیں آرہی ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیں پسند نہیں آرہی بچوں کا پریشان کرنا لیکن پھر بھی ہمارا جو ریاکشن ہے وہ بالکل کول کام اور قوائٹ ہو ایسا ہو سکتا ہے نا یہ ایمپوسیبلز میں سے نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فریڈم ہے نا اگر ہم چاہے تو ہم ریاکٹ کریں چاہے تو ہم ریسپونڈ کرتے ہیں چلیں ایک سیچویشن ہے اس کو ڈسکرز کرتے ہیں کوئی آپ کا پروجیکٹ بنا تھا اہم پیپرز آئے تھے اور ان اہم پیپرز میں ہم نے جو ہے وہ ان اہم پیپرز میں ہم نے کسی نے آکے جوز گرا دیا کسی نے اس کو خراب کر دیا آپ کوئی تو آپ کیا کریں گی یا آپ نے جو ہے وہ کوئی اہم بات کریں گی کسی نے آپ کی بات کار دی پھر آپ کیا کریں گی یا آپ کے فیملی میمبرز آپ کے مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں گی دیکھیں ہر چیز میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول سیچویشن کے ہاتھ میں نہیں دینا میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے چاہے کسی نے میرا جو ہے وہ کوئی میں نے اس کو راز بتایا وہ لوگوں پر کو ظاہر کر دیا اور کسی پر بے قصور ہونے کے باوجود الزام لگا دیا کسی نے میرے اوپر میں صحیح تھی لیکن میری بات کو غلط ثابت کر دیا لیکن دین کی خاطر کو دیکھا میں نے کہ کوئی جو ہے وہ دین کے یا دینی شاعر کی بے حرمتی کر رہا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ہم ریاکشن کریں گے وہاں پر بھی ہم ریسپانڈ کریں گے ریاکشن نہیں کریں گے دیکھئے یہ جو ریسپانس دینا ہے یا ریاکٹ کرنا ہے یہ دونوں ہمیں ہمارے اختیار میں ہیں اس اختیار کے لفظ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے یعنی ہماری چوئیس ہے یہ کہ ہم ریاکٹ کریں یا ریسپانڈ کریں یہ اختیار کی ذمہ داری محسوس کریں کہ یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں کسی بھی صورتحال میں ہم سامنے والے کو اچھا جیسچر دے کر اظہار کر کے پوزیٹیو طریقے سے پرسکون رہ کر بھی کنوے کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آ رہی یا مجھے اس سے تھوڑی سی ایریٹیشن ہو رہی ہے جتنا ہم اگزاجریٹ کریں گے نا چیزوں کو لوگوں کو بتانے میں اتنا ہم نیکس ٹائم جو ہے وہ برسٹ ہو جائیں گے اتنا زیادہ ہم جو ہے دیکھیں یہ جو ہے وہ الفاظوں کا اسراف ہے کہ ہم کہیں اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا مجھے ہے کہ میں بتائی نہیں سکتی اب دیکھیں الفاظ کا اسراف ہے نا بتا تو رہی ہو تم کہ تمہیں کتنا غصہ آیا پھر یہ کیا بات ہوئی کہ تم بتائی نہیں سکتی ہے نا تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے اپنے غصے پر کس طرح سے ریسپونس دینا ہے کس طرح پیار محبت کے ساتھ اپنے کنوے کرنی ہے یہ بات کہ یہ غلطی تمہاری ہے اس کی اگر تم اصلاح کر لو تو پھر جو ہے وہ اس پرابلم کو ہم مل کر اوورکم کر سکتے ہیں دیکھیں بعض اوقات ہم ہمارا ریاکشن ہوتا ہے جب ہم لوگوں کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ کریکشن جو ہے وہ کنیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی نو کریکشن اس پاسبل ویڈاوٹ کنیکشن اب کنیکشن آپ نے ڈیولپ کیا ریسپونس کے ذریعے سے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے سے چھوٹوں کی کریکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم وہاں پر غصے میں آ جاتے ہیں ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں وہاں پر ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے ان کو ڈانٹے بغیر کنیکشن کرنا ہے اور ریسپونس دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس بات سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے الفاظ کا چناو کر لیجئے جو الفاظ آپ آسانی سے بول سکیں جو الفاظ آپ پریکٹس کر سکیں پریکٹس کر کر کے اپنی اختیار کو اپنی چوئس کو استعمال کر کے اس کو ایکزیکیوٹ کریں گی ہو سکتا ہے دن میں ایک دفعہ آپ یہ کام کریں پھر اگلے دن میں پانچ دفعہ یہ کام کر سکیں اور سات دفعہ یہ کام کر سکیں اور پھر یہ چیز جو ہے وہ ہماری نیو میموری ڈیولپ ہو جائے گی کہ دیکھو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ زور زور سے اپنا لنچ باکس جو ہے وہ دیوار پر مار رہی تھی لیکن میں نے اس وقت ریسپونس کیا میں نے ریاکٹ نہیں کیا میں نے اس کو آرام سے کہا بیٹا اس کی نوائز ہو رہی ہے مجھے پریشان کر رہی ہے میں نے اس کو ٹھپڑ نہیں مارا یعنی میں نے ریاکٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ ایک دفعہ انسان کرتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ واو کتنی اجیبمنٹ ہے نا کہ انسان ریاکشن شو کیے بغیر ریسپونڈ بھی کر سکتا ہے وہ آرام سے بھی بتا سکتا ہے اور اس اختیار کو استعمال کر کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اس اختیار کی آزادی کو محسوس کریں گے آپ دیکھئے کہ کئی طریقوں سے یہ پرابلمس سالد ہو سکتی ہیں یہ جو ہم نے ڈسکس کریں نا پرابلمس کہ کسی نے ہمارے جتنی بھی ہم نے وجوہات ابھی ڈسکس کریں انگر کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں کوئی ہمارا لوس ہو گیا ہم اس کو کسی نے ہمیں لگا ہمیں فیل ہوا کہ یہ نقصان جو ہے وہ اس نے جان بوچ کر کر آئے لیکن ہم جو ہے وہ اس کو ایسا اپنے آپ سے کہیں کہ ہم ایکسکیوز دے دیں اس کو اور ہم گمان کریں کہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی سے ہو گیا ہو ہم اگنور کر دیں تو اگنور کرنا ایک اچھی مطلب وہ ہے کہ جس چیز کو آپ اگنور کر سکتے ہیں وہ آپ اگنور کر لیں اور انسان دین کے حسن میں سے ہے نا کہ وہ لایانی چھوڑ دے جو اس سے کنسان ہی نہیں ہے وہ چھوڑ دے اب دیکھیں جو کنسان نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا ہم وہ اگنور کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزیں ہیں جو اگنور نہیں کر سکتے جس میں ہمیں لازمی بتانا پڑے گا کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ مسکر آ کر توجہ دلا دیں گے آرام سے کہہ دیں گے کہ دیکھیں جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں بے شک آپ میرے پیرنٹس ہیں بے شک آپ میرے بڑے ہیں یا میرے ہس بنت ہیں بہت رسپیکٹ ہے مجھے میری آپ کی نظر میں دیکھیں کنیکشن کنیکشن بنا رہے ہیں نا بہم گفتگو کر رہے ہیں اور پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ بہت پوزیٹیو بے میں کہ اگر پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو کوئی کام دیر ہو جائے کریں تو پلیز مجھے بتا دیا کریں پہلے سے تاکہ میں بھی جو ہے وہ اسی حساب سے مینج کر لوں اپنا ٹائم اور میں بھی آپ کے آنے تک میں بھی فریش رہا ہوں پہلی پوزیٹیو بیٹی کے ساتھ نا تو یہ کیا ہے کہ ہم ہم ریاکٹ نہیں کر رہے بلکہ مسکرا کر توجہ دلا رہے ہیں اچھا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صرف توجہ دلانے سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی ہمیں حملی اقدام اٹھانا ہوتا ہے مثلا کہ کوئی ہمارے رازی شیئر کر رہے ہیں کوئی ہمیں بیٹری کر رہے ہیں کوئی جھوٹی بول رہے ہیں تو پھر کیا کریں کہ ہم ناپسندیدی کا اظہار بھی کریں اور آئندہ بھی مہتات رہے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنے راز یا اپنی چیزیں نہ بتائیں دیکھیں اگر بے قصور ہونے کے باوجود کوئی ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کر رہا اور ہمارے الزام لگا رہا ہے اور ہم اس کو نہیں بتا پر رہے تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی کلیریفیکیشن دینی ہے تو پھر ہم تھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اس سچویشن کو برداشت کریں اور پھر نیکسٹ سچویشن کا ایسا ویٹ کریں جہاں پر ہم جو ہے وہ اپنی کلیریفیکیشن دے سکیں اور ہم جو ہے وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو صاف کر سکیں ٹھیک ہے دیکھئے طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا طریقہ وہ ہوگا جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے جو ہمیں سنت سے ملتا ہے اور ہم اس کو الحمدللہ ایزا مسلم جتنی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ایسا کوئی الحمدللہ نون مسلم بھی اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے دیکھئے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے غصے کا مکمل اظہار کر دیتے ہیں قرآن میں ایسے غصے کے لئے غزب کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ اپنی غیص کے مارے جو ہے وہ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور ان کا غزب جو ہے وہ ان کے حالات سے ان کے ایکشن سے پھٹا پڑتا ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا غزب ہے تو یہ کیا ہے اظہار کر لینا اپنا غبار اندر سے نکال دینا یہ بہت آسان ہے اگر ہم یہ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چٹ بنا کر ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں کہ آپ کو کن کن باتوں پر غصہ آتا ہے اور پھر آپ اس کو سارے کمرے میں خود ہی بکھیر دیں وہ کبھی آپ نے پارٹی پاپرز پھارے ہوں تو پارٹی پاپرز پھارنے کی کی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ ہم پارٹی پاپرز پھاریں گے لیکن اگر کبھی بچے لاؤنج میں وہ پارٹی پاپرز پھار دیں اور وہ ساری کٹنگز اور ساری جو اندر کی جو چھوٹی چھوٹی وہ ہوتے ہیں وہ سارے لاؤنج میں بکھر جائیں آپ سوچیں کہ ان کو سمیتنا کتنا مشکل ہوگا نا ہے نا اسی طرح جب ہم ایک ٹامٹ کر دیتے ہیں ہم مکمل طور پر جو ہے وہ بورسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا سارے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں تو ان پارٹی پاپرز کی طرح جو ہے وہ ہمارے سارا غصہ ہماری فیملی میں سکیٹر ہو جاتا ہے ان کی پرسنیلیٹی کو ان کی پرسنیلیٹی کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہم یہ دیکھیں کہ وہ پارٹی پاپرز یا وہ غصہ جو ہم نے کیا ہی کہ ہمیں بعد میں جائے وہ اس کے اتنے رپرکشن سہنے پڑے بعد میں ہمیں اس کی اتنی جو ہے وہ کرنی پڑے اس کی کوشش کرنی پڑے سمیٹھنے کی اور اس کو تو وہ کرنا پڑے ہمیں اس کو مینج کرنا پڑے تو یہ چیز تو اور ہمارے لیے جو ہے وہ برڈن ہو جائے گی نا تو دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور پر اپنا غصہ اتار دیتے ہیں وہ پوری کہانی سنانے کا اس وقت نہیں بوس نے جو ہے وہ اپنے امپلوئی پر غصہ کیا امپلوئی نے وائف پر کیا وائف نے آ کر بچوں پر کیا بچوں نے جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے بچوں پر کیا تو عام طور پر غصہ ایسے ہی شخص میں منتقل ہوتا ہے جو آپ سے چھوٹا ہو جس سے آپ کو بدلے کا خطرہ نہ ہو جو آپ سے روتبے کے لحاظ سے کم ہو جو جو عادی ہو چکا ہو کہ آپ نے تو غصہ اسی پر اتان ہے نا مطلعا کسی آدمی کا غصہ جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اس کی بیوی پر ہی نکلتا ہے یا بیوی کا غصہ جو ہے وہ لازمی طور پر بچوں پر ہی نکلتا ہے تو یہ ڈسپلیسٹ اینگر کی وجہ سے سامنے والے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی انہوں نے تو خامقہ میرے پر غصہ کر دیا یا انہوں نے تو نائنصافی کر دی اس کا گناہ ہو رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا اگر اس بات کا احساس ہو تو ہم کبھی بھی کسی اور کا غصہ کسی اور پر نہ اتاریں بلکہ جو ہے وہ اس کو چینلائز کریں اچھا ایک اور صورت ہوتی ہے یہ ڈمپنگ ہمیں نہیں کرنی یہ ڈمپنگ اور ڈسپلیسٹ اینگر اپنے سے چھوٹوں کو سمجھنا اس کا سلوشن ساتھ ساتھ لیتے چلتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ اللہ رب العالمین کو مانتی ہیں کہ اللہ رب العالمین میری کتنی غلطیوں کے باوجود مجھے معاف کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ چھوٹوں کو بھی معاف کریں گے اور جب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں بلا وجہ اس پر غصہ کر رہی ہوں تو پھر ہم ہمیں احساس ہو گئے اس بات کا اور ہم پہ یہ ڈمپنگ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اچھا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان دل ہی دل میں بس غصہ کیا ہوا ہے یہ اس کیفیت کو غیز کہتے ہیں یعنی دل ہی دل میں غصہ آ رہا ہے اور دل کے اندر ہی رکھا ہوا ہے اور بھرے جا رہے ہیں اس دل کو اور بھرے جا رہے ہیں اور سپریس کرے چلے جا رہے ہیں اور اس سپریشن کی وجہ سے ہمیں ہم ہمارے اپنی ذات کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہار آنے والا شخص جو ہے وہ ہماری فیزیکل کنڈیشن کو دیکھ کر یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ ناراض ہیں یا ان کے دل میں غصہ ہے ہیلو ہائی آرام سے ہو رہی ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن اندر سے غصہ ہی غصہ ہے اور پھر صحت خراب ہو جاتی ہے بلکل اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ والکانو پھٹا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک دن جب ہم پھٹ پھٹے ہیں اپنے سارے غصے کے ساتھ تو پھر وہ غصہ اس کے اثرات میں نے آپ کو کہا ہے کہ پارٹی پاپرز پھاڑے تو صحیح جب آپ نے لاؤنج میں اور پھر ایک دن سمیٹیں اس کو پھر میں بھی انشاءاللت اللہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ جب میں غصہ کرتے ہوں تو اس کا میری اپنی فیملی پر کتنا بورا اثر ہوتا ہے تو میرا غصہ میرے اپنے لئے بھی نقصان دے کہ اس کے رپرکشنز اس کے سائیڈ اپیکس مجھے سمیٹنے پڑیں گے ایسی طرح جب ایک دن پٹ پٹا انسان کو پھر وہ بھی جو ہے وہ انسان کے لئے بہت مشکل پروبلم ایٹک ہو جاتا ہے کیونکہ بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ تلوار کا گھاؤ زخم چھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان سے زیادہ زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان تینوں ہی جو ہم نے کٹیگریز ڈسکس کریں یہ سپریشن کی اور ڈمپنگ کی اور ایکٹنگ آؤٹ کی یہ تینوں ہی جو پوسیبلیٹیز ہیں ان کا نتیجہ رہے وہ کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اور خود بھی مسئلے کا شکار رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسائل سے دو چار کرتے ہیں اور پھر ہمارے جو یہ تمام تر ہم نے ایکسرسائز کی ہم نے غصہ سمجھا اور اس کے تین مظاہر ہم نے دیکھے کہ ہم کیسے کیسے کر جاتے ہیں کچھ کچھ سیچویشنز میں تو اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں فیزیکلی، مینٹلی، سوشلی، سپریچولی یہ سارا جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں یہ پروبلمز اور یہ ساری پروبلمز ہمیں فیسے ہیں صحت ہمارے خراب ہو جاتی ہے بلڈ پریشر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے میں آ جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسیڈی بڑھ جاتی ہے اور انکریز ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پر انسان کہتے ہیں نا ماؤف ہو جاتا ہے بلکل ڈسیبل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ معاملہ فہمی تک نہیں پہنچ سکتا وہ ریل ایشو کو اڈریس نہیں کر پاتا اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی سکلز جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہیں اور اس کی ساری صلاحیتیں مصبت کاموں کے بجائے منفی کاموں میں لگنے لگتی ہیں کیونکہ اس کی ایگو جو ہے وہ بیچ میں آگئی نا اب اس ایگو کی وجہ سے اس کا زندگی کا بہت قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں دیکھئے کہ ہم نے انشاءالت اللہ اس ایگو کو اپنی ختم کرنا ہے یعنی اس ایگو کو اپنے ٹیمپر کے بیچ میں نہیں آنے دینا ہمیں اس انیشیل سائنس کو پہچان کر اس انگر کے آن سیٹ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ یہ غصہ جو ہے وہ ہمارے ہمیں اتنا نقصان نہ پہنچا سکے ذہنی جسمانی اور پھر معاشرتی نقصان معاشرتی نقصان میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی نقصان میں تعلقات آپ کے خراب ہو رہے ہیں آپ کے ارگیت لوگ محبت کرنے والے نہیں بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن محبت کا پتلا ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں نہ لوگوں سے محبت کریں اور نہ لوگ اس سے محبت کریں تو بہت غصہ کرنے والے ماں باپ ہوں تو وہ بچوں کو بھی محبت سے محروم کر دیتے ہیں اور پھر سب سے بڑا نقصان تو دیکھیں پھر ہماری آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے ہماری گھریلو زندگی نا خوشکوار ہو جاتی ہے اور ہم پھر جب صحیح بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر صحیح بات بھی نہیں کر پاتے آپ دیکھئے کیونکہ نگٹیب انیرجی ریلیز ہوئی نا آپ نے یہاں غصہ کیا وہاں پر اس غلط دیکھئے الفاظ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں آج تو سائنس نے بھی اس بات کو بتا دیا ہے کہ پانی پیتے ہیں سے پہلے آپ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو پانی کی جو کیمسٹری ہے اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے پانی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پہلا کیا اس کے اردگرد جو ہے وہ اثرات ہیں جب آپ غصے والے الفاظ برے القابات اور برا جو ہے وہ بول دیں گی تو پھر اس سے کتنی نگٹیب انرجی لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی کتنا اردگرد جو ہے وہ نگٹیب اثرات مہنچیں گے پھر اسپیرچولیٹی کے لحاظ سے ہم کتنے کمزور ہو جائیں گے فرمایا غصہ ایمان یعنی کہ اس غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے ایسے برباد کر دیتا ہے جس سے ایلوہ شہر کو ایلوہ جو ہے نا وہ آج کل کے ایلو ویرا جو ہے وہ اس کو آپ تھوڑا سا میچ کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے ایلوہ جڑی بوٹی کا نام ہے یہ نا ایلوہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصہ ہمارے لیے نقصاندے ہے اور اس نقصان کو ہم کومپسیٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں غصے کو کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ایک انگل مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے وہ ہے پاوز بٹن اب آپ پوچھیں گے یہ پاوز بٹن ہے کہاں تو ایٹس ویدن یو ایٹس ویدن یو آپ کے اختیار میں ہے یہ یہ آپ کی چوئیس ہے کہ آپ اس پاوز بٹن کو استعمال کریں اور یہ چوئیس جو ہے وہ آپ کیسے یوز کرتی ہیں جب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا توقف کرتی ہیں یعنی کوئی سیچوئیشن آئی آپ کے سامنے تو ایٹس پوٹ آپ نے نہیں کرنا ایٹس پوٹ آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا بلکہ ذرا سا پاوز دینا ہے اسی طرح اگر فورا انسان غصے کا اظہار کر دے یا فورا پریشانی کا اظہار کر دے تو پھر جو ہے وہ آپ پھر کنٹرول نہیں کر سکیں گی نا آپ دیکھئے حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب غصے کا پی جانا ہے اور جو کوئی اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے ہمیں سیرت کے واقعات ملتے ہیں نا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی نے بدلہ لیتے لیتے رک گئے کہ اب میں بتا نہیں لوں گا کیونکہ اس نے میرے اوپر تھوک میں کہا اور اب میری نفس کے لیے یہ بات آگئی تو اب میں نے روک دیا پوس بٹن دبایا انہوں نے تو ہی انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا نا نتیجہ بتا ہے آپ کو کیا ہوا اس وقت میں کیونکہ ایک تو ان کی نیت خالص تھی کہ اللہ کے لیے میں اس کو مارا ہوں اس کافر کو مارا ہوں اور کافر نے جب دھونکا تو انہوں نے اس پہ پوس بٹن دبا کے روک دیا اپنا ایکشن اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا تو دیکھیں پوس بٹن کا بڑا فائدہ ہے سب سے پہلے ریلیکس ہو جائیے گہرے سانس لیجئے اپنے اندر ہونے والی کیفیات کو پہچانی ہے اور کہنا شروع کر دیجئے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو بات دو مہینے بعد آپ کو پریشان نہیں کرے گی وہ ابھی بھی نہیں کرنی چاہیے جو بات ایک دن بعد آپ بھول جائیں گی کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو کیوں تنگ کیا تھا بھول جائیں گی نا پھر پیار کرنے لگیں گی تو پھر بس کوئی بات نہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ نے اس پوس بٹن کا استعمال کرنا ہے اور اس میں ریسپونس دینا ہے گہری سانس لینی ہے تھوڑا سا توقف کر کے ڈیلے کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی ایگو بیچ میں نہ آئے دیکھئے غصے میں غصہ کرنا تو بہت ہی خطرناک ہے اسی لیے بلکل اس سے پرہیز کریں آپ نے جب تھوڑا ٹھیننے کے بعد سوچنے کے بعد جو خیالات اور احساسات آپ کے اندر آ رہے ہیں ان کو آپ نے چینلائز کیا ان کو آپ نے ایبزوب کیا ان کو آپ نے جیسے ہم اپنی علماری کی سیٹنگ کرتے ہیں پائل پائل اپ کرتے ہیں کتابوں کو بک شیلپ کو اس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی تھوڑس کو جو ہے وہ اورگنائز کر لیا کہ کس طرح میں نے پوزیٹیو بے میں پاوز بٹن کا استعمال کرتے ہوئے ریسپونڈ کرنا ہے اب جب آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹریننگ کر رہی ہے دیکھیں جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کسی بھی میٹ کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غلطی کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی طرح ہم کسی بچے کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مستیک کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ غلطی ہوگی کیونکہ یہ ابھی عادی نہیں ہوا ہے اس کو پریکٹس نہیں ہوئی ہے تو وہ ٹریننگ میں ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کرے اور غلطیوں سے ہی سیکھے گا اسی طرح اپنے آپ کو بھی گنجائش دیجئے کہ آپ بھی انسان ہیں اگر ہمیں بلکل ہی غصہ نہ آئے تو ہم تو سمجھے نا کہ ہم پرشتہ ہو گئے ہیں نا تو اپنے آپ کو ہم نے ٹرین کرنا ہے تو اپنے مائنڈ کو بھی ریلیکس رکھئے اور اپنے آپ کو اس بات کے لئے تیار رکھئے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اینگر کو کابو پانے کے لئے جو ٹیکنیک استعمال کرنی کریں آگے ہم ٹیکنیک دسکس کریں گے لیکن آپ نے جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال کرنی تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے آپ سے بھی لیکن ہمیں حمد نہیں ہارنی ہمیں ہو سکتا ہے ہم ایک ٹائنس بھول جائیں کہ ہم نے پاس بٹن استعمال کرنا تھا ہم نے جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کرنا تھا وہ ری ایکٹ نہیں کرنا تھا ہمیں ریسپونڈ کرنا تھا وہ سکتا ہے ہم بھول جائیں کیونکہ ہمیں پاس بٹن دبانا تھا ہمیں ارگنائز کرنی تھی اپنی تھوٹس لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ٹریننگ کرتے کرتے پھر ہم ہر سچویشن کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہمیں آ جائے گا ہم ہر صورتحال میں یہ سوچیں گے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خیر ہوگی ہم لوگوں کو ان کی مزاج اور آدات کے لحاظ سے تسلیم کر لیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا مزاج جو ہے وہ میرے سے الگ ہے اختلاف ضرور ہے مگر اس میں لڑائی جھگڑے کی اور غصے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے کارنات میں بھی تو رنگوں کا اختلاف رکھا ہے ڈیفرنٹ کلرز ہیں ڈیفرنٹ موڈ ہیں ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہیں تو ان کو ایسا پرسنالٹی ارد گرد رہنے والوں کی وجہ سے اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہمیں ان کو ایسا پرسنالٹی تسلیم کر لینا ہے کہ وہ بھی پرسنالٹی ہے وہ بھی پرسنالٹی ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اپنے ایک ہوت ٹیمپر کو تو ایک بہت ہی بری سیچویشن میرے سامنے ہے اس کو میں کیسے کور آف کروں گی پہلا طریقہ خاموش منصمتا نجا جس نے خاموشی اختیار گئی وہ نجات پا گیا اور یہ خاموش ہونا جو ہے وہ چالوازی کے طور پر یا تنزیاں نہیں ہیں یہاں پر کسی تنز کی بات نہیں ہو رہی کسی چالوازی کی بات نہیں ہو رہی کسی اشاروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر اس حدیث کی طرف ہم جا رہے ہیں جب تم نے سے کسی کو حصہ آئے تو چاہے کہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ پریکٹس کیا کرتے تھے کہ وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے ان کے چہرے سے ان کے جیسٹر سے جو ہے وہ لوگ پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اچھا تین منٹ کے لئے آپ خاموش ہو سکتی ہیں کسی کسی معاملے میں اپنے پاس لکھے گا کہ کون کون سے ایسے جو آپ نے ابھی پیچھے ریزنز لکھے نا ان کے آگے آپ لکھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ میں ایک منٹ کی خاموشی اپنا سکتی ہوں ایسی سچویشن آئے تو میں دو منٹ خاموش ہو سکتی ہوں اور ایسی سچویشن آئے تو میں تین منٹ کے لئے بھی خاموش ہو سکتی ہوں ہم خاموش ہونے کسی ایک کے خاموش ہونے کی وجہ سے بہت سارے پروبلمز جو ہے وہ سول ہو جاتے ہیں وہ پیر کا واقعہ کہ وہ ہزبن اور وائپ ہر وقت جھگڑتے تھے غصے میں آ جاتے تھے تو انہوں نے وائپ کو کیا دیا ایک ایسا پانی دے دیا جو صرف پانی تھا انہوں نے کہا بس پانی پی کے موں میں ہی رکھنا ہے نیچے نہیں اتاغنا ہلک سے تو جب پانی موں میں بھرا رہے گا تو کچھ بولی نہیں سکیں گی خاتون تو جب خاتون کچھ بولیں گے نہیں تو خود بخود تھرموستیٹ جائے وہ ریسیٹ ہو جائے گا تو خاموش ہو جائیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ جھگڑیں بڑھیں گے نہیں اور آخرت میں اللہ تعالی نعمتوں سے سر پراز کریں گے دنیا میں بھی اس کے بڑے بینیفٹس آپ کو نظر آئیں گے لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا خاموش ہو جائے کرو تین مرتبہ یہی نسخہ استعمال کرنے کو کہا یعنی یہ نسخہ سب سے زیادہ پروفاؤنڈ ہے اچھا پھر دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ تعوض پڑھ لیجئے اب تعوض پڑھنا اور تعوض مانگنا تعوض کے الفاظ پر یقین رکھنا کہ تعوض میں عربی گرامر کا وہ سیغہ ہے کہ جیسے آپ کہیے کہ میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں اور دستک دے رہی ہوں اور آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں دروازے کے باہر دستک دے کر اجازت مانگ رہی ہوں چیک ہے نا ایک تو یہ طریقہ ہے ایک یہ کہ میں دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور میں نے سلام کر لیا اور میں نے جو ہے وہ آپ سے میں اندر آ جاؤں کے الفاظ بھی کہہ دیا اور میں ساتھ ساتھ اندر بھی داخل ہو گئی جب ہم آؤوزو پڑھتے ہیں تو اس میں یہی معنی شامل ہیں کہ ہم مانگنے کے ساتھ ساتھ ہی فوراں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں آ جاتے ہیں اور اس بات پر جتنا ہمارا بلیپ ہوگا آپ یقین کریں یہ میڈیسن اتنی زیادہ ہمیں ہیلپ کرے گی اور ہم اس میڈیسن سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم وضو کر لیں کیونکہ پانی سے غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے ایک شخص سے باتچیت کی حضرت عربہ بن محمد سعیدی نے اور ان کو غصہ دلا دیا وہ کھڑا ہوا اور اس نے وضو کر لیا اور ان سے بتایا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک غصہ شیطان کی جانب سے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا اور آگ پانی سے بجھ جایا کرتی ہے تو تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے یعنی کہ چینج آف سچویشن چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو اٹھ جائیں اور اٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں موٹ کو بدلنے کے لیے کچھ کریں دیکھئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ اپنے غصے کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں تو جیسے ہم جو ایڈکشنز ہوتی ہیں ان کا علاج کرتے ہیں تو پہلے جو ہے ان کو لیملیٹائز کرتے ہیں پہلے آپ اپنے غصے کو لیمیٹائز کرنیں پہلے ہم اپنے آپ کو لیمٹائز کریں مثلا لیمٹائز کریے کہ آپ دائنیگ ٹیبل پر غصہ نہیں کریں گے لیمٹائز کریے کہ آپ بیڈروم میں غصہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کھانے کے وقت میں غصہ چھوڑ دیا کرنا آپ نے بیڈروم میں کرنا غصہ چھوڑ دیا کہ وہ آپ کی پرائیویسی ہے آپ کے ہزمنٹ کے ساتھ آپ کا ٹائم ہے اور آپ جو ہے وہ اس میں غصہ کر رہی ہیں تو آپ نے اس ٹیم پر چھوڑ دیا غصہ کرنا آپ نے لاؤنج میں نہیں کرنا غصہ کہ یہ پبلک پلیس ہے یہاں پر سب مل کے بیٹھتے ہیں یہاں پر سب ہستے بولتے ہیں میں نے لاؤنج میں لیمٹ کر لیا کہ میں نے غصہ نہیں کرنا پھر آپ کچن میں بھی غصہ بین کر دیجئے کہ جب میں کھانا پکا رہی ہوں اور کھانے میں ساری انرجی جاتی ہے اور میں ذکر کروں میں اسکار کروں میں غصہ کیوں کروں کہ ساری نیگٹیوٹی جو ہے وہ پھیلے تو پھر جب آپ لیمٹائز کر لیں گے تو پاسبل ہے کہ گھر کا کوئی کونہ اور کوئی فائد آپ کو ایسا نہ ملے جس پر آپ غصہ کر سکتی ہوں تو پھر بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اپنے موٹ کو مزاج کو بدل لیجئے غصہ جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے مسلسل غصے میں رہنے سے تو غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہم اس کو جسٹیفائے نہیں کر سکتے کہ ہماری فیملی میں اتنا زیادہ غصہ ہے تو ہم غصہ ہی ہوتے رہیں گے اور ساری زندگی غصہ کرتے رہیں گے یہ چیز جو ہے وہ آپ کنٹرول میں کر سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا ہو جاؤ بے شک غصہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے کیا تم اس کی علامات نہیں دیکھتے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں رگیں پھولنے لگتی ہیں تو جو کوئی ایسی کیفیت محسوس کرے تو وہ زمین سے چپک جائے یعنی کہ لیٹ جائے اچھا اسی طرح ہم ٹیمپل کنٹرول کی سٹراتیجیز سمجھ رہے ہیں ہم نے چار سٹراتیجیز ڈسکس کر لی اچھا آپ نے کبھی انگری برڈ گیم کھیلا ہو اس کے اندر ایسی سٹراتیجیز ہوتی ہیں کول ڈاؤن سٹراتیجیز دیکھیں آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہیں برڈ میسٹ ہوتا ہے قوائٹ کام پلیس تلاش کریے اپنے آپ کو کسی پر سکون والی جگہ پر لے جائیے پھر بلون گریڈنگ کریے سلو ڈاؤن ہو جائیے گہرے گہرے سانس لی جائیے پھر بومرینگ برڈ بن جائیے سٹاپ ان ٹھنک سوچیں سمجھیں اپنے غصے کے اثرات کو سوچیں کہ کتنا نقصان ہوگا امیجن کریں اگر وہ پارٹی پاپر میں نے اپنے بیڈروم میں پھار دیا وہ مجھے کتنا سمیٹنا بڑے گا کتنا نقصان ہو جائے گا پھر مائٹی ایگل بنیے ایسے کسی لوگوں کے پاس جائیے جو آپ کی اصلاح کر سکتے ہوں آپ کا کتھارسز کر سکتے ہوں اور وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہوں اس کے ذریعے سے آپ ان اسٹراتیجیز کو استعمال کر کے آپ اپنے غور کریں تو پھر انشاءالتالہ آپ اپنی پرانی سے پرانی عادتوں کو بھی بدل سکتے ہیں کازمین الغیز یہ بڑی کولیٹی آتی ہے قرآن میں لوگوں کی مومنین کی کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں یعنی یہ کازم عربی لفظ ہے اور ایربیک میں اس کے معنی ہوتا ہے کہ ذرا سی لیکیج بھی نہ ہو یعنی اس طرح مشک کا مو بند کر دینا تو کہ وہ ذرا سی لیکیج بھی نہ ہو گالی گلوچ یا کچھ مو سے غلط الفاظ آل فال بھی نہ نکلے اس کے مزمرات یعنی کہ اس کے نقصانات نہ نکلے مو سے ایسے ٹائٹ بند کر دینا کازمہ کہتے ہیں کسی رسی کے مو سے مو کو باند دینا اب یہی جو ہے وہ غیز کازم کمانے غصہ پی جانا دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے وہ ڈی ٹاکس وارٹر پییں گی تو آپ کی سکن گلو کرے گی آپ جب غصے کو پییں گی نا آپ یقین کریں کہ آپ کی سکن گلو کرنے لگے گی آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گی آپ ہیلڈی لائپ گزاریں گی آپ کے ایڈ گیٹ لوگ محبت کرنے والے بڑھ جائیں گے دیکھیں کہ اگر ہم نے ارلی سائنس کو سمجھ لیا تو ہم اس غصے کو چینلائز کر سکیں گے دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم جس میں ہم جو ہے وہ بلکل ہی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دیں کہ ہم نے نہیں کرنا تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا بلکہ ہمیں چینلائز کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے اور یہ طریقہ کیسے آئے گا کہ ہم جیسے بارش کے پانی کو اگر ہیلڈی استعمال کرنا چاہیں گے دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے جیسے سمندر کا پانی آرے وہ وارٹر سائیکل پڑا ہے نا آپ نے تو وہ کیسے چینلائز ہوتا چلا جاتا ہے وہ ابھی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے کھارا پانی میتھا ہو جاتا ہے اور میتھا پانی برستا ہے اوپر سے بارش کی شکل میں اور پھر وہ گروت کے لیے کتنا ایفیکٹیب ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم ارڈی سائنس اپنی سمجھ جائیں اور اس طرح ہم پوس بٹن استعمال کریں اپنا تو پھر جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اچھے طرح سے گروت کا پروسس بڑھا سکتے ہیں اور مسلسل بارش کی طرح ہم لوگوں کے لیے فائدے مند بن سکتے ہیں عجر کو یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اونچی اور شاندار محل دیکھے جبرائیل امین نے پوچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہیں فرمایا گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمارے لیے فروائزن کھول دیا کہ ہم اس میدان میں کمپیٹ کریں کہ کون کتنا زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے کون کتنا زیادہ لوگوں کے بلندرز کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور معاف کر کے احسان نہ جاتا ہے بھول جائیں forgive and forget احسان کے درجے پر پہنچیے ایک اور ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے اور جو جس شخص نے غصے کو ضبط کیا وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دیں گے کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے نرمائیہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ساری انرجی کو ڈائیورٹ کر دینا ہے انٹو اچینج اور بیٹر آپ نے بہتر ہونا ہے آپ نے بہتر بننا ہے تو آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے دیکھیں کومن ٹرگرز ہے نا روز روز ایک ہی سیچویشن ایک ہی ٹائم آتی ہے روز ہی اس ایک ہی بات پر موٹ خراب ہوتا ہے تو اپنی سیچویشن کو پہلے سے ارزیوم کر کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا اگر آپ نے کسی کو کام ڈیلیگیٹ کیا ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو بار بار آپ بتائیں گی اور بار بار آپ کو اس بات پر غصہ آئے گا اس چیز کو آپ نے اپنا سٹریس کوئنٹ نہیں بنانا آپ ہر ممکن کوشش کریں آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ اس کو بہتر طور پر ڈیل کر سکیں پھر ہے کہ اپنے محسن بننا ہے آپ نے اگر سوتے کر لیا ہے کہ آپ نے محسن بننا ہے تو ایسے سے لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے ایسی سیچویشن آپ کی طرف آئے گی آپ نے اس کو ایزا ٹیسٹ لینا ہے آپ نے اس کو ایزا ورکشیٹ لینا ہے اس ورکشوپ میں آپ کو اسائنمنٹ ہی میں یہ دے رہی ہوں کہ جو بھی سیچویشن آپ کو آئیں گی آپ نے اس کو اسائنمنٹ جا ہے وہ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا تھوٹ پروسس ری سیٹ ہو جائے آپ کے ہارٹ کی کلینزنگ ہو جائے تو آپ نے آخرت پر فوکس کرنا ہے جب آپ دیکھئے آخرت پر فوکس کرتی ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا غصہ اس لیے ختم ہو جائے تاکہ میں اللہ کی محبوب بندی بن جاؤں محسن محسن جن سے اللہ محبت کریں ایسی ایکسلنس پر میں آج ہوں تو پھر آپ ہر ممکن سٹرائٹیجی اپنائیں گی دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سٹرائٹیجی بتائی ہی اسی لیے کیونکہ لوگ مختلف ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ سٹرائٹیجیز کام کرتی ہیں وہ سکتا ہے کسی کو صرف پاہوزو بللہ پڑھنا سپس کر جائے وہ سکتا ہے کسی کو صرف چینج آف موڈ کرنے سے بہتری آ جائے وہ سکتا ہے کسی کو ساری کی ساری اپنا نہیں پڑھیں لیکن بہرحال کرنا ہم نے خود ہی ہے یہ کام اور اس کام کو آسان کرنے کے لیے اسرٹیف کمینکیشن سیکھ لیجئے اپنی بات کو مضبط انداز سے دوسروں تک منتقل کیجئے یہ اسرٹیف نیس پر فوکس کرا آپ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو میں روٹ بنا نہیں آئے گا آپ کے بے عد بھی نہیں آئے گی بلکل ایسا انداز نہیں ہوگا کہ جس سے سامنے والا چیر جائے ہماری بات واضح ہوگی اس کے بضاحت میں ہم تفصیل دیں گے کہ میں کیوں ایسا چاہ رہی ہوں اور میں کیوں ایسا چاہتی ہوں مثال کے طور پر ایک دو جملے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں وقت تھوڑا تنگ ہے کہ میں گھر کو ساف دیکھنا چاہتی ہوں جب آپ چیزیں ادھر ادھر پھیلاتے ہیں تو مجھے مشکل ہو جاتی ہے بیٹا مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ کے دیر سے آنے سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اسی طرح مثال کے طور پر میں آپ کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے جب آپ بغیر بتائی در ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر میں خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہوں یعنی اپنے غصے کو الفاظ دیجئے مضبط طریقے سے بتائیے اور اپنی بات کو واضح کریں دیکھیں بہت ممکن ہے کہ آپ نے بارہا بات واضح کری ہو آپ نے الفاظ بہتر استعمال کیے ہوں لیکن آپ کو ریزرڈ نہ ملے ایسا ہو سکتا ہے آپ نے بہت دفعہ بتایا ایک ہی بات کو کئی دفعہ آپ کر چکے مگر آپ کو ریزرڈ نہیں مل رہا لیکن چونکہ آپ assertively communicate کر رہے ہیں آپ نے اس بات کو اپنا stress point نہیں بنایا ہے اس کو آپ نے اپنا اینگر کا ریموٹ کنٹرول نہیں دیا اس بات اور اس situation کو پھر آپ اپنی ذات میں مطمئن رہیں گی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے اینگر کو بے کابو نہیں ہونے دینا اور میں نے جو ہے وہ مطمئن ہوں کہ میں نے اچھے انداز سے اپنی بات بتائی ہے ایسی گفتگو انسان کے اندر confidence پیدا کرتی ہے جو پو میں confidence اپنے اندر رکھتی ہیں اپنے رہن سین کے طریقے اور انداز ان کے بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے رسم و رواج بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دین ہمارا کلچر جو ہے وہ غصے والا نہیں ہے ہے نا پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں کوئی غصہ کرتا بھی ہے کیونکہ confidence کے ساتھ ان کو بات بتانا آ جائے اللہ کرے کہ انشاءاللہ ایسا ہو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فاغ اور آپ اس کو جائے وہ اپنے کندوں پر اپنے دل پر لے کر کبھی کہیں گے میں تو کبھی اسے زندگی میں ماف نہیں کروں گی اب یہ برڈن تو آپ نے خود ہی اٹھایا نا وہ تو اپنا غصہ کر کے اپنی لائف میں موو آن کر رہا ہے اور آپ اسٹک ہوئی نہیں ہے کہ میں نے نہیں ماف کرنا اس کو اس نے کام ہی اتنا غلط کیا تو آپ فر دی سیک آف یور سیل فر دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی آپ ماف کر کے دیکھیں you will feel lighter اپنے آپ کو positive energy کے ساتھ positive activities میں involve کریں you will feel lighter اور اپنے غصے کو کہیں dump نہ کریں you will feel lighter انشاءاللہ امپیکٹ یہ میری اپنی لائف پر بڑا زبردست امپیکٹ ہونے والا ہے اگر میں نے ماف کر دیا اگر میں نے اس کو ماف کر دیا تو میری آخرت کی منزلیں بڑی آسان ہو جائیں گی بڑا انجوئی کروں گی میں ان ساری سچویشنز کو یاد کر کر کے کہ میں نے تو بڑا ماف کر دیا تھا میں نے تو بڑا لائٹ لیا تھا مجھے تو غصہ آیا ہی نہیں تھا الحمدللہ ایسی کیفیت ہمارے اندر آئے گی اور ہم پھر اس کو یاد کر کے اپنی سٹرنٹھ بنائیں گے یہ سٹرنٹھ ہماری جو ہیں وہ ہمیں بڑا فائدہ دیں گی فرمایا نہیں ہو رہا یہ معاف کرنے کا کام موو آن ہونے کا کام نہیں ہو رہا تو آپ گیپس ایکسچینج کریں محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے اور محسن وہی ہوتا ہے جو غلطی کو نظرانداز کر کے بار بار غلطی جتاتا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اس غلطی پر معاف کر دے بھول جاتا ہے لنڈن اور امریکہ میں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی وہ ہو جاتی ہے وہ وشکار دیتے ہیں بھول دیتے ہیں اس طرح دین کا پیغام پہنچ رہے لوگوں تک اور ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں یہ بات کہہ سکتے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا اب دیکھیں سوچے تو صحیح ہم تو سب آپس میں مسلمان ہیں ہم تو آپس میں ایک دوسرے کا دکھ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ کسی دکھی دل کی دعا اگر میرے خلاف قبول ہو گئی تو کیا ہوگا آپ سوچیں نا مظلوم کی دعا قبول کرنے کو کہا گیا تو پھر مظلوم کی دعا اگر قبول ہو گئی میں فرمایا مظلوم کی دعا اس کو ہلا دیتی یہ ماں نے اپنے بچے کے لئے دعا کی تھی نا یہ کون سے امام کہ اللہ تمہیں امام کعبہ بنا دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دل دکھا ہے تو اس وقت میں ہدایت کی دعا مانگیں اچھائی اور بھلائی کے بات کریں یہاں ہمارا دل دکھتا ہے اور ہمارے مو سے اپنے رشتہ داروں کے لئے اتنے برے برے الفاظ نکل لے لگتے ہیں جو الفاظ خود ہم سن کر شرمندہ ہو جائے یقین کریں کہ بعد میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں آتا ہاتھ تو اسی لئے بہت کنٹرول کریں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں کوئی بات ہو جائے گھر میں اللہ تعالیٰ سے ایک تارسس کر لیا کریں نماز پڑھ لیا کریں دور اقت پڑھ کے اللہ سے اپنی ساری کہہ لیا کریں اللہ اسے لئے دیکھئے یہ انگر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہی اسی لئے نا فرمایا من احبا للہ وابغضا للہ وابغضا للہ اب غضا کرنا ہے غصہ جس نے غصہ کیا تو اللہ کے لئے کیا اللہ کے لئے غصہ کیسے کیا یعنی کہ ہم نے گناہ سے نافرت کرنی ہے گناہ پر غصہ کرنی ہے گناہگار کو نہیں ہم نے سب کے سامنے جو ہے وہ انسلٹ کرنی ہے نا گناہگار کو ہم نے انسلٹ نہیں کرنی ہم نے دین کو مغلوب دیکھ کر ہم نے ایسے غلط طریقے نہیں اپنانے کہ ہمارا دین بدنام ہو جائے ایسے اسی طرح کبھی کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں ہمارے اندر غیز و غزب بھڑک رہا ہے تو ہم اس میں لازمان سنت کو تھامیں اور اس سنت کے ذریعے سے ہی اس کا علاج کریں بچوں کی امتحان فیل ہو جانے پر غصہ ہے اب اس کو چینلائز کر لیجئے ان کی نماز ان کی آخرت کے لیے اتنے فکر مند ہو جائیے جتنے آپ ان کے ایکزیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اسی طرح آپ جیسے حضرت عمر کا غصہ دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوانا تو اگر آپ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ کے اندر غصہ تو اس کو دین کے لیے چینلائز کر لیجئے بہت آسان ہے صرف صحبت کی ضرورت ہے اور ٹریننگ کی ضرورت ہے جب آپ ٹریننگ کریں گے تو مشکل سے مشکل کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا معاشرے میں اگر عدم برداشت کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ محول میں غصہ جو ہے وہ ایک وشوس سائیکل کی طرح گھوم رہا ہے تو محول میں جب غصہ شورٹ ٹیمپور لوگ ادھر ادھر موجود ہیں ان کی مرضی نہیں پوری اور یہ توس نہیں تو اس کو فکس کریں دیکھیں ماضی کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے اور آپ اس کو ایکسکیوز بنا کر اگر اس پہ غصہ کیے چلی جا رہی ہیں تو غصہ کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا اس کے تو ہم نے اتنے نقصانات پڑھ لیے تو پھر اس کو فکس کریں اس کو سولپ کریں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اس طرح ہر منپی رد عمل کو روکنے کے لئے کچھ ایسا ضرور کریں کہ آپ منٹل سٹریس سے باہر نکلیں اس کو اپنا سٹریس پوائنٹ نہ بنا ایسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی کریں کہ آپ وہ بات بھول جائیں اگر بچپن کے دکھوں کو لے کر بیٹھے ہیں تو دیکھیں زخم کیسے ہیل ہوتا ہے اگر آپ بار 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 بچپن کے زخم کھولتے رہیں گے زخم میں خورنٹ آئے گی پھر اٹھا کے کھول لیں گے پھر اس کو کھیر دیں گے تو کیا وہ ہیل کرے گا نہیں نہیں وہ ہیل ہی نہیں کرے گا وہ تو اور زیادہ پتہ چلا جائے گا تو ماضی کے باتوں کو وہیں نبدای بلن دا بڑ اور پھر اس میں کوشش کریں کہ آپ نے اسیوم دا گوڈ اینڈ ڈاوٹ دا بیٹ کرنا ہے ستر گمان اچھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لائف لانگ سٹرگل ہے یہ ایسے نہیں ختم ہوگی اس میں آپ اپنی امیجنیشن کو مستقل استعمال کریں گے اور یہ پاور آف امیجنیشن جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ سکسیسپل بنائے گی اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اس انڈلس سٹرگل میں ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھے ہوئے ہیں ہم اس انڈلس سٹرگل کا شکار ہے اگر ہم اپنی سٹرگل کو روگ دیں تو پھر زندگی ختم ہو جائے گی مگر غصہ نہیں ختم ہوگا اس لئے غصے کو زندگی کے ختم ہونے سے پہلے ختم کر دیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ اپنی لائف کے اہم گولز پر فوکس کر سکیں آپ کی انرجی زائن نہ ہو تاکہ آپ کے اردگی نیگیٹیویٹی نہ پہلے تاکہ کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے کافی نہیں ملی تو تم غصہ کر لو تو پھر ہم ان کا مزاج بنا رہے ہوتے ہیں جب بچے غلط کام کرتے ہیں تو ہم غصہ کر کر کے انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم نے چکھنا نہیں ہے چکھ چکھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا یہ بات ہماری غلط ہے ہمیں ان کو وہ طریقہ سکھانا ہے جو ان کے لیے لائف لانگ ہو آپ ریپیٹ کریے جملہ میرے ساتھ مسئلے کا حل تلاش کریے مسئلے کا حصہ نہ بنیے جب آپ غصہ کرتی ہیں تو آپ مسئلے کا حصہ بن جاتی ہیں مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے اس کا اظہار سکھنا ہے کوئی کسی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے تو اس کو تسلی دینی ہے اپنی صلاحیت اس میں لگائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے انشاءاللہ جزا اللہ خیر آپ سب سننے کا جو لوگ بھی سکرین دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا فیس بوک پیج ہمارا ٹویٹر لنک اور ہمارا انسٹرگرام لنک دیکھ سکتے ہم اپنے سیشن کو انشاءاللہ اور دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تحمل اور برداشت عطا فرمات یا رب العالمین ہم سب کے انگر کو چینلائز کر دیجے یا اللہ جو کچھ ہم نے بولا ہے سنا ہے سمجھا ہے یا موڑ دیجے یا اللہ دلوں کو لٹ کرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو ٹرین کر دیجے یا رب العزت اے پاک پروردگار ہم آپ سے آپ کے تمام اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے گھروں کو اپنی رحمت میں لے لیجے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور غصے سے اور آگ سے بچا لیجے یا رب العزت اپنی پناہ میں لے لیجے اعوذ باللہ انکون من الجاہلین اللہ ہمیں جہل کی طرف نہ لے کے جائیے اعوذ باللہ من الشیط و رجی اللہ نعوذ باللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور آپ کی پناہ میں آجاتے ہیں شیطان مردود سے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ہماری نسلوں کو ہمارے شر سے اور خود ہمیں سب سے پہلے اپنے شر سے محفوظ فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انت سمی لحیم و تبع لینا انکا تتواہ رحیم و صلی اللہ تعالی لاخیر خلقی والی و صحابی اجمہین برحمت کا یار ہمار روحیم